کسی عالم نے کہہ ہی دیا ہے تو آپ اس طرح کر کے اس کا غلط مفہوم نہ لیں کسی کاری صاحب نے اور کاری صاحب کو شوق کوئی نہیں ہوتا پیسے کٹھے کرنے کا وہ تو کمیٹی والے کہتے ہیں نہ کٹھے کیے تو چھوٹی کرا دینی ہے اس لیے وہ کٹھے کر لیتے ہیں بیچارے کہیں دفعہ سپیکر کھول کے تو اب وہ جو سن رہا ہے اس کا بھی پریشر بڑھا ہوا کہتا ہے سونڈ انہیں دیندہ پہ بین اللہ تیرے اہل میں بھی برکت کرے اللہ تیرے مال میں بھی یعنی جب بھی تمہیں کوئی حدیعہ دے تو اس کے مال کے لیے بھی دعا کرو اور اس کی اولاد کے لیے بھی دعا کرو یہ حضور نے ہمیں سکھایا کرز ایک سیابی پہ بڑا چڑ گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے کرزہ بڑا چڑ گیا فرمانے لگے تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو ہمیں نبی پاک نے سکھائی ہے فرمایا اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی کرزہ ہوگا تو اللہ تمہارے کرزے کا بند و بس فرما دے گا پر مسئلہ یہ ہے دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور پڑھنی پڑتی ہیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور ہم ہیں تعویز پہ لگے ہوئے کہ کچھ لکھ کے دے دیں تاکہ باندھ لوں دعا سکھائی نبی پاک نے کیا فرمایا اللہم مقفنی بحلالکا انحرامکا فرمایا یہ دعا مانگا کرو اے اللہ مجھے کفائت کرنے والا رزق اتا فرما اور مجھے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے بے نیاز کر دے یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہ کر مجھے اپنا محتاج فرمایا یہ دعا پڑھو ادائے کرز کے لئے ادائے کرز کے لئے یہ دعا پڑھو اللہ تبارک و تعالی پہاڑ کے برابر بھی کرزہ ہوگا تو تمہیں اللہ اسے نجات عطا کر دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غصے کی دعا بھی بتائی ہے ایسے میرے خیال میں لوگوں کو غصہ نہیں آتا آج کل غصہ نہیں آتا لوگوں میں تقبر آ گیا ہے اپنے سے چھوٹے پہ غصہ آتا ہے اپنے سے تگڑے پہ کیوں نہیں آتا جس آدمی نے گلی پہ خیرات مانگنے والے پہ غصہ کیا وہ ایسے چھوٹے پہ کیوں نہیں کرتا غصہ تو غصہ ہے نا سب پہ ہونا چاہیے لیکن بڑا سمجدار غصہ ہے غریب آدمی کو دیکھ کے غصہ آتا ہے امیر آتا ہے تو غصہ نکل جاتا ہے تو میں تو کہتا ہوں لوگوں کو غصہ اگر تجھے غصہ آتا ہے تو مار دیوار کے ساتھ ٹکر تیرے غصے کی سمجھ آئے یہ کس قسم کا غصہ ہے جو غریب پہ ہی ہاتھ اٹھا رہے تو خدا رہا خیال کرمائے غریبوں کے حق میں بڑا غصہ مجبوروں کے حق میں بڑا غصہ ماتہتوں پہ رہے اور اگر چودری صاحب آ جائے تو چودری صاحب آ جائے تو پھر بانہ بنا لیتے کہتے ہیں غصہ تھے منہ بڑایا سی پھر میں کہاں میرے کہاں رہا ہے پھر بانہ بنا لیے ایسے نہیں کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی بخاری میں فرمایا جب غصہ آئے تو پڑھا کرو آوز باللہ من الشیطان آتی ہے نا دعا ماشاءاللہ آوز باللہ من الشیطان جب غصہ آئے تو یہ والی دعا پڑھ لیا کرو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی کو چھینک آئے نہ تو چھینک آنے والے کو کہنا چاہیے الحمدللہ چھینک آئے اس نے کیا کہنا ہے یاد ہو جائے گا کیا کہنا ہے الحمدللہ اور جو سنے اس نے کہنا یارحمک اللہ کیا کہنا ہے یارحمک اللہ اللہ تجھ پہ رحم کر یہ پڑھنا ہے اس نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ اطالہ لے نا دریا کے کنارے کھڑے تھے کشتی سے اترے تھے ابھی اور وہیں کھڑے تھے تو ایک آدمی دو چار لوگ کشتی میں کنارے سے آپ کے پاس سے گزرے تو ایک کچھ ہی کہا ہی اس نے کہا الحمدللہ اب سنت ہے کہ جواب دو یارحمک اللہ اللہ تیرے اوپر رحم فرما جواب دینا تھا لیکن وہ کشتی تیزی سے گزر گئی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ اطالہ لے نے ملاہ کو بھلایا فرمانے لگے اس کشتی کا پیچھا کرنا ہے وہ کہنے لگا سواریاں بیٹھیں گے تو جاؤں گا اس زمانے میں جو پوری کشتی کا ایک سائٹ کا کرایا تھا وہ پانچ دینار تھا فرمانے لگے تو نہ اس طرح کر سپیشل مجھے لے جا بٹھا کے کیا لے گا اس نے کہا بیس دینار لوں گا آپ فرمائے بیس ہی دوں گا اس کشتی کا پیچھا کیا اور جس آدمی کو چھینک آئی تھی نا اس سے جا کے یرہمک اللہ کہا اس نے جواب میں جزاک اللہ کہا تو آپ فرمانے لگے میرا کام ہو گیا واپس شال ملا دنیا دار تھا وہ سوچنے لگا پہلے تو اس نے سوچا میرا کیا ہے بیس دینار تو ان کے گئے ہیں لیکن جب اترنے لگے نا تو بیس دینار دیئے یا بیس درہم دیئے تو وہ کہنے لگا حضرت جی صرف ایک لفظ کہنے کے لئے آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا فرمائے لفظ کہنے کے لئے نہیں اپنے مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کے لئے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لئے یرہمک اللہ اللہ تیرے اوپر رحمت کرے کس طرح کا خوبصورت انداز سکھایا ہے دیکھیں ایک حدیث ترمیزی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے یا کسی مسئیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھ کے تم یہ دعا پڑھ لو تمہیں کبھی وہ مسئیبت نہیں آئے گی کیسی خوبصورت دعا ہے کسی مسئیبت زدہ کو بیمار کو دیکھ کے پڑھو تمہیں کبھی وہ مسئیبت ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مسئیبت سے آفیت دی اور اس بیچارے کو یا تجھے اللہ نے مبتلا کیا اور اللہ نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے یعنی اللہ نے مجھے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے یار میں تو الحمدللہ بڑا اچھا ہوں دیکھو بیچارہ یعنی یہ دعا بھی ہے اور اپنے اوپر شکر ادا کرنے کا ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو نا گلے کے اندر چھوٹی چھوٹی دو پھنسیاں نکل آئیں تو اس زمانے میں تعالیٰ کا مرض پھیلا ہوا تھا ایک بڑے کابل حکیم کو لایا گیا انہوں نے چیک کر کے کہا آپ کو تو تعالیٰ ہو گیا ہے فرمانے لگے چل دوڑ جا مجھے تعالیٰ نہیں اس نے کہا جناب یہ گلے پہ بنا ہوا ہے اور سب کو پتا ہے آج کل پھیلا ہو فرمایا سب کو ہو سکتا ہے مجھے نہیں ہو سکتا کیوں فرمانے لگے ایک بندے کو تعالیٰ ہوا تھا تو میں نے اسے دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو نبی پاک نے بتائی ہے لہذا حضور کا فرمان ہے تو مجھے ہر بیماری آ سکتی ہے پر یہ بیماری آ سکتی دوڑ وہ شخص کہنے لگا جی موہ میں بھی گلٹیاں چلی گئی ہیں کھولنی رہا کیا ہوگا اللہ حضرت نے کالی مرچ منگوائی اسے پیس کے زبان کے نیچے رکھا تو ساری بیماری دور ہو گئی فرمانے لگے بلاؤ نظر آؤ سکیم کو جو کہتا تھا تتاؤن ہو گیا وہ تو صحیح ہوتا ہے بھی اتنی جلدی فرمایا ہر چیز بدل سکتی ہے پر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا میرے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں بدل سکتا تو عزیز دوستو نبی پاک اب بڑی خوبصورت بات آئی ساری خوبصورت تھی بڑی پیاری بات آئی دنیا میں سب سے حسین چیرہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا نبی پاک کا چیرہ بھی حسین ہے مکھ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دلات نورانیے کالی زلفت اکھ مستانیے مخمور اکھی ہیں مدوری پیارا چیرہ ہے حضور کا جتنا چیرہ پیارا تھا اتنی حضور کے اخلاق بھی بڑے پیارے تھے لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے کیا دیکھتے حضور جب آئینہ دیکھتے ہمارے نوجوان بھی سارا جن آئینے کے آگے کھڑے رہتے کبھی بال اس طرح کے بناتے ہیں کبھی اس طرح تو میرا کئی دوہ دل کرتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ تو آئینے کو کہہ رہا جھوٹ بول پر وہ کیسے بولے تو کہہ رہے آئینے کو کہ سب سے پیارا تو ہی لگ رہا ہے پر وہ کیسے بولے اس نے تو سچ بتانا ہے ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے تو میرے عزیز یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئینہ دیکھتے آئینہ دیکھنا حضور کی سنت ہے کوئی سنت سمجھ کے آئینہ دیکھے گا تو ایک دفعہ دیکھنے پر سو شہیدوں کا ثواب ملے گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے کیا کہتے اللہم انت حسن تخل کی فحسن خلو کی یہ دیکھیں حضور نے ہمیں سکھایا ہے یہ اللہ جس طرح تُو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری صیرت بھی اچھی بنا دے یہ ہمیں اس کھانے کے لئے دعا یا اللہ جس طرح صورت اچھی بنائی ہے جس طرح تُو کہتا ہے نا اس دفعہ اس وقت دیکھ لو کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں دعا کیا کر باطن کے بھی اللہ داغ دور فرما دے یہ والا سارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے آخر کی طرف آتا ہوں فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو دعا مانگو اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا کھانے پہ ایسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ علیہ پڑھتے ہیں یار بڑے افسوس کی بات نہیں بڑے افسوس کی حضور نے دعا سکھائی میں یہ دعا پڑھو گے تو زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا بسم اللہ اللہ جی لا یدرم آسمی شیعن فی الارد ولا فی السمای یا حیو یا قیوم جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی اور اے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے یہ نبی پاک علیہ السلام اور ایک حدیث میں اور بھی دعا ہی ہے بسم اللہ شریف تو خیر بخاری میں موجود ہے مسلم میں موجود ہے بسم اللہ وعلا بارکہ اور جب کھانا کھا چکے پھر کہا دعا مانگو الحمدللہ اللہ اطرامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا بھی پلایا بھی اور مسلمان بھی بنایا حضرت مرزا مزہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی تازی دلی میں تازی تازی بارش ہوئی ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے ہیں کھڑاؤں اللہ ہو اللہ ہو اسی کسے دے کج بھی نلک دے نہ کوئی ساڑا دردی بابا مست ہو کے جا رہا اللہ ہو اللہ ہو کرتا جا رہا ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا بابا اپنی مستی میں جا رہا تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی پرواہی نہیں بزرگ گزر رہے وہ یار اس کا دھوڑا ہوا آیا اس نے آکر تھپڑ مارا کہ خیال نہیں سارے اس کے کپڑے علودہ کر دیئے تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک بابا بیرے نظر اٹھائی کہ بیٹے میں نے دیکھا نہیں چل اللہ تیرا بھلا کرے دنے بدلہ لے لیے بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ السَّلَامَ چپ کر کے گزر گئے تھنڈ کا موسم تھا باز بارش تازہ ہوئی تھی حلوائی دودھ کار رہا تھا اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ پیالا پکڑا دھوڑ کی آگے بڑھا بزرگ آگئے آئیے بیٹھئے دودھ کا گرم گرم پیالا شکر ڈال کے دیا بابا جی نے دودھ پیا پھر نظر جھکی پھر رنگ بدلا کہنے لگے مالک تو کتنا بینیاز ہے کہیں تھپڑ مرواتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے تیری بینیازی ہے نا ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا تو ہی جانتا ہے تیرے دھنگ کیا ہے ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا توڑے آئے پیچھے سے لوگ شور ہوا بابے کو دبویوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا کہا تو اللہ کا بندہ ہے اللہ کے بندے بدعا تو نہیں دیتے ہوا کیا کہا تو نے بدعا دی ہے کہا نہیں دی بات بتاؤ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے چھات پہ چڑھا ہے پیر پھسل ہے گردن کے بال گرہ ہے من کا ٹوٹ گیا مار گیا ہے تُو نے بدعا دی ہے بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا بھلا ہو کہہ کہ گزراؤ میں نے نہیں بدعا دی کہا تُو نے دی ہے تب ہی تو مار گیا ہے کہا نہیں دی کہا بابا تُو بزرگ آدمی ہے سچ بول تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو پھر میں آرہا تھا میرے پیروں سے مٹی اڑی اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی اسے برا لگا اس نے مجھے مارا جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لہوارس تو نہیں تھا جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لہوارس تو نہیں تھا مجھے دشملو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لہوارس تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا ہے تو اس نے اسے مار دیا ہے میری تو گلتی کوئی نہیں یاروں یاروں کا جگڑا ہے یہ تو دوستوں کا جگڑا ہے یہ تو یاروں کا جگڑا ہے کوئی گلتی نہیں میری کوئی گلتی نہیں خش خش جنہ قدر نہیں میرا اے میرے صاحب نو وڈیانیا میں تے گلیاں دا روڑا کورا میں گلیاں دا روڑا کورا میں نو محل چڑھایا ہے سانیہ میں نے محل چڑھایا سانیہ فرمایا اس نے مجھے لوارت سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے میرا کو پوچھے گا ہی نہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے ابیب میں تو تیرے ہوتا اگر کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے یاد رکھیں حضرت فضیل بن عیاز فرماتا ہے ایک جوان تھا مسجد میں آیا لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاو کسی نے توجہ نہ کی اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں میری طرف دیکھو تو سئی کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو نمازیوں سے کہا اہل علاقہ سے کہا انگا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا جب فوت ہو گیا نا لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمان نہ پہنچ جاتا ہے اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک مندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دھوکوئی لاوارس فوت ہو گیا کفن دینا چندہ کٹھا ہوا کفن خریدا جنازہ پڑا عشاء کے بعد دفن کر کے آئے فجر کی نماز کے لئے جب امام اور موزن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لے تڑپنے لگے دور دور تک آوازیں پھیل گئیں دنیا دوڑی آئی کیا ہوا کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے تحریر کیا ہے عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں اس نے اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لئے اپنی طرف توجہ کرائی تم نے کی نہیں اور میرا یار تمہارے کفن کا موستال تھا سمحال کے رکھو اپنا کفن میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا سمحال کے رکھو یہ کوئی لہوارسوں کا ٹولا ہے یاد رکھیں جو وارس والے ہیں وارس والے ان کا رنگ اور ہے جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے اپنی زندگی لہوارسوں کی طرح لہوارسوں کی طرح